بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ لسربازوں تھک بازوں بہروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بڑی خبر ہے تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں کیونکہ ایک طرف جہانزے بالم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا سرمایہ ان کو ضرور واپس دیں گے وڈراول بھی وہ دے رہے ہیں لیکن اب یہاں پہ حالات یہ آگیا ہے کہ جن لوگوں کو جو انویسٹر جن کی حق حلال کی کمائی تھی جن کو ان کمیشن ایجنٹوں نے گھیرا تھا اور پھر ان کی پیسہوں کے اوپر یشی ماری تھی جنزے بالم کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ وہ تمام میں ڈراول بروقت دیتا رہا لیکن یہ جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے اکاؤن میں جب یہ پیسہ جاتا تھا تو وہ آگے انویسٹر تک نہیں پہنچاتے تھے اب یہ جو الحیات گروپ آف کمپنیز جس کا دعویٰ تھا کہ یہ تا حیات رہے گی لیکن اب میرے نزدیک لگتا اسی طرح ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز تا حیات بند ہو چکی ہے گلشن حیات کا جو پروجیکٹ ہے کیونکہ وہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ وہ گلشن جو ہے وہ حیات نہیں ہوگا اب تو جہنزے بالم کے خلاف اداروں نے حرکت کرنا شروع کر دی ہے اور پہلا مقدمہ جہنزے بالم کے خلاف راولپنڈی کے ایک تھانے میں درج ہوئے اس مقدمے میں کون کون نامزد ہوئے کیونکہ میں تو یہی کہتا تھا کہ کمپنی کے مالک کو اگر نامزد کرنا ہے تو ساتھ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو بھی نامزد کریں ان کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے پاکستانی عوام لٹتی ہے یہ کمیشن ایجنٹ آپ کے پیسوں کے پر ایاشی مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دوسری کمپنیز میں چلے جاتے ہیں جس طرح ابھی دیکھیں آئی ایس سمارٹ جو وہ آپ کے سامنے اب تو سمارٹ گروپ کے جو مالک ہے نوید اختر دو روز قبل میری اطلاع کے مطابق ان کو تھانہ رمنا میں ایک انکوائری میں بلایا گیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈھول پیٹنا شروع گیا کہ نوید اختر گرفتار ہو گیا ہے اس حوالے سے جب میری تھانہ رمنا حکام سے بات ہوئی وہاں کے ایف ایچو سے بات ہوئی اور دیگر جو سورسز تھے وہاں سے بات ہوئی تو مجھے اس بات کی کنفرمیشن ہوئی کہ نوید اختر کو گرفتار نہیں کیا گیا نوید اختر کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے اور کیونکہ سمارٹ گروپ بھی میرے تقریباً بند ہو چکا ہے سمارٹ گروپ کے جو انویسٹرز ہیں اب تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پر منتھ ویڈراول نہیں دیا جائے گا آپ کو دو سال بعد آپ کا سرمایہ آپ کو واپس دیا جائے گا سمارٹ گروپ کے اوپر بھی مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکے اور اب یہ نو سر بات کیونکہ سمارٹ گروپ میں آپ دیکھ لیں کہ عمران کیانی اور رانہ عمران کل مجھے ایک درزی کا فون آیا جس نے کہا جی کہ ان نو سربازوں نے مجھے چکنی چپڑی باتوں میں ڈال کر میرے تقریباً پانچ لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی تھی اور مجھے میرے سرمایے سے محروم کر دیا ہے تو اس جو ٹیلر ہے جو درزی ہے انشاءاللہ اس کی آواز بھی طاہر نصیر بنے گا خیر ہم بات کر رہے تھے الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب عالم کی اچھا ناظرین جو مقدمہ درج ہوئے بڑا انٹرسٹنگ یہ مقدمہ اور اس مقدمے میں جو فلم سٹار ہے جوے شیخ اس کو بھی نامزد کیا گیا ہے کیونکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالتی حکم کے اوپر درج ہوا ہے اور ظاہری بات ہے اس کی انکوائری بھی ہوئی ہوگی اس میں جو جانزیب عالم کی لیگل ٹیم ہے شاید وہ بھی پیش ہوئی ہو لیکن جس طرح کے اب مقدمات درج ہونا شروع ہو چکے ہیں اب جانزیب عالم کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس دعوے کے اوپر قائم رہتا ہے کہ وہ لوگوں کا سرمایہ ان کو واپس دے گا کیونکہ جانزیب عالم اب سکرین پر نہیں آ رہا جانزیب عالم صرف وائس لوٹ کرتا ہے اب کہاں پہ ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں کیونکہ جو کمیشن ایجنڈ جانزیب عالم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو عرب پتی بن چکے ہیں وہ کمیشن ایجنڈ بھی کسی نے سمارٹ گروپ جوائن کر لیا ہے کسی نے الصفہ جوائن کر لیا ہے کسی نے کوئی ٹریڈنگ کی کمپنی ہے وہ جوائن کر لیا ہے مختلف کمپنیز میں انہوں نے جوائننگ دینا شروع کر دیا اور اس حوالے سے تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہے اس کی اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے اور ان کمیشن ایجنڈوں کا انشاءاللہ جس طرح انہوں نے غریب عوام کا جینا محال کیا اسی طرح طائر نصیر ان کمیشن ایجنڈوں کا جینا دو بار کر دے گا دیکھیں بات یہ ناظرین میں پہلے اکثر آپ پروگرام میں کہتا ہوں کہ ایک پلان یہ نصر باز بناتے ہیں اور ایک پلان میرا رب بناتا ہے میں اکثر پروگرام نہیں کر پاتا ہوں سیکنگ وجوہات ہوتی ہیں مجھے اب پرسنلی یہ لوگ جو ہے پہلے تو انہوں نے بلٹ سک میرے گھر میں پھینکی پھر مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی اب تو پرسنلی انہوں نے اجرتی قاتل بھی ہائر کی ہوئے ہیں یہ بھی اطلاع مجھے مل چکی ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں ان تمام نصر بازوں کا جو ہے ضرور ان کو کسی سٹیٹ تک پہنچاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ نصر بازی اتنی آسان نہیں ہے خیر بات کرتے الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جنزیب عالم کے اوپر جو مقدمہ درج ہوئے اچھا اس مقدمے میں جو لوگ ناظرین نامزد کیے گئے ہیں اس میں ایک تو فلم سٹار جوید شیخ اس کو نامزد کیا گیا ہے پھر زہد علی رانہ کو اس مقدمے میں بھی نامزد کیا گیا ہے عظر حسین کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے سمیر جدون کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے اور سب سے اہم بات ناظرین اس میں جمال خان کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور یہ مقدمہ رولپنڈی کے ایک رہائشی شخص نے درج کروایا ہے اور مقدمہ جو ہے یہ تھانہ روات میں درج ہوئے اور اس مقدمے کا نمبر ہے چھے سو پچیس تھانہ روات میں درج ہوئے اور مقدمے کا مدعی جو ہے وہ اسخر مال کا رہائشی ہے وہ اس مقدمے میں یہ کہتا ہے جی کہ میں نے پچاس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس جو مالی جو مقدمے کا مدعی ہے اس کا ناظرین نام آپ دیکھنے کے امجد محمود اس کا نام ہے اور یہ اس میں کہتا ہے کہ آہ زاہد علی رانہ پھر جمال خان عزر حسین سمیر جدون زبیر اور دیگر جو مالکان ڈیریکٹر ان کی میں چکنی چپڑی باتوں میں آیا میں اپنی اہلیہ کے ہمرا ان کے آفس میں گیا وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کے ساتھ آپ کا تمام سرمایہ محفوظ رہے گا پھر اس کے بعد جانزے بالم اور جمال خان مجھے اپنے ایک پروجیکٹ میں بھی لے گئے وہاں پہ بھی جاتے ہوئے انہوں نے میرے سے چکنی چپڑی باتیں کی پھر میں واپس دفتر آیا تو انہوں نے مجھے ایگریمنٹ دیا اس کے اوپر میں نے سائن کیا اب یہاں پہ جو سب سے اہم بات ناظرین وہ یہ ہے اب تمام انویسٹرز کے لیے راستہ کھل چکا ہے کہ آپ بھی ان تمام کمیشن ایجنٹوں کو جس طرح اس مقدمے میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو کمیشن ایجنٹ نامزد کیے گئے ہیں اس میں زاہد علی رانہ ہے سمیر جدون ہے عزر حسین ہے جمال خان ہے زبیر ہے اور دیگر اب یہاں پہ یہ تمام ان کمیشن ایجنٹوں کو جو دوسری کمپنیز میں جا چکے ہیں اب ان کے خلاف مزید گیرہ یہ تنگ ہوگا میں ان تمام انویسٹرز سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے اگر مقدمہ درج کروانا ہے تو اس میں ان کمیشن ایجنٹوں کے نام لکھے اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ الہیاد گروپ کو چھوڑ کے یہ کمیشن ایجنٹ کوئی سمارٹ گروپ میں چلا گیا ہے کوئی السفہ میں چلا گیا ہے کوئی اومنی سٹاک میں چلا گیا ہے ڈگر اور کئی کمپنیز ہیں یہ تمام کمیشن ایجنٹ وہاں پہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ اب یہ لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں اب یہاں پہ ان انویسٹرز کے لیے بہت بڑا موقع ہے کیونکہ میری رواد پولیس سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ان تمام کمیشن ایجنٹوں کی گرفتاری کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں کل بھی الہیاد گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفیس میں رولپنڈی پولیس کے اہلکار سادہ کپڑوں میں گئے تھے لیکن وہاں پہ کوئی نہیں مل پایا اور اب جو امید ہے جو توقع ظاہر کی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے آج کل میں کیونکہ ازر حسین کے گھردے کا آپریشن ہوا ہے اب ظاہری بات ہے کہ آپ جب لوگوں کو چونہ لگائیں گے تو رب کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اب سمیر جدون وہ بھی روپوش ہے زاہد علی رانہ وہ بھی روپوش ہے زبیر بھی روپوش ہے اب آپ دیکھئے گا کہ یہ مقدمہ درج ہونے کے بعد اب جہانزیب عالم کا سٹانس کیا ہوگا کیا جہانزیب عالم کی کشتی کو ڈبولو میں تو انہی کمیشن ایجنٹوں کا ہاتھ ہے تو کیا جہانزیب عالم ان یا ایک مقدمہ درج ہونے کے بعد جہانزیب عالم بھی روپوش ہو جائے گا لیکن تو کوئی یہ کی جاری ہے کہ آج یا کل جمال خان ازر حسین زاہد علی رانہ سمیر جدون زبیر یہ لوگ گرفتار ہوں گے اس کے لیے راولپنڈی پولیس نے ان کا تمام ڈیٹا بھی حاصل کر لیا اور ہو سکتا ہے کہ آج کسی ٹائم میں بھی واج ٹائمز کی پلیٹ فارم سے آپ کو خبر مل جائے کہ زاہد علی رانہ سمیر جدون عزر حسین جمال خان ان سب کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اگلے پروگرام تکلیب نمزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ